جیبیں آپ نے بھریں جیلیں عوام کیوں بھریں جیل بھرو تحریک بشرا بی بی اور فراغ ہوگی سے شروع کی جائے ہیرے کی انگوٹھی اور رشوت آپ کی بیگم صاحبہ نے لی مریم نواز کے عمران خان پر وار بولیں عمران خان قصہ پاری نہ ہو چکا تاریخ کے کھوڑے دان میں چلا جائے گا عمران خان کا دامن صاف ہے تو ویل چیر پر ادالت جائے لیکن نہ ان کی نیت اور نہ ہی ان کا دامن صاف ہے حکومت انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں آئین کی بالا دستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کہا نواز شریف واپس آئیں انہیں اپنی مقبولیت پتا چل جائے گی شیرمن تاریک انصاف سے صدر عارف علوی کی ملاقع عمران خان کا الیکشن میں تاخیر پر تشویش پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف سمات الیکشن کمیشن اور گورنر کو آج تک جواب جمع کرانے کا حکم جسٹس جواد حسن نے کہا کہ الیکشن نوے دن میں کرانے سے متعلق فیصلے موجود ہیں کسی کی پرواہ نہیں کہ اس کو سنتر فیصلہ سنا دیں گے گورنر پنجاب کا جواب ہائی کورٹ میں پیش اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا ذمہ داری نہیں واقع حکومت نے ہائی کورٹ سے لارجر بینچ بنانے کی استعدا کر دی سپریم کورٹ کا عمران خان کو عدالت بلانے کا امریہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑا رہے ہیں موجودہ پارلیمنٹ دانستہ طور پر نامکمل رکھی گئی ہے قانون سازی بھی متعصہ ہو رہی ہے تمام مسائل کا حل عبام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے چیف جسٹس کے نیاب تر عمیم کیس میں ریمارکس جسٹس اجازو لیسن نے کہا نیاب تر عمیم چند افراد کیلئے کی گئی جن کے اپنے مفادات تھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاقرات ختم ہو گئے آئی ایم ایف مشن نے سٹاف لیول معاہدے کے لیے مزید وقت مانگ لیا واشنٹن سے منظوری کے بعد معاہدہ ہو گا پاکستان اور آئی ایم ایف کا ایکشنز اور پیش کی اقدامات پر اتفاق آئی ایم ایف ڈیل سے روپیہ بھی تکڑا انٹر بینک بھی ڈالر دو روپیہ بیاسی پیسے سستا دو سو ستہ روپیہ اکیابن پیسے پر آ گیا چار روز میں امریکی کرنسی چھ روپیہ سات پیسے سستی ہو چکی سونے کے دام بھی تین تیس سو روپیہ گر گئے فی تولہ قیمت ایک لاکھ چرانوے ہزار سات سو روپیہ ہو گئے کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری کہ الیکٹرک کے لیے بجلی دس روپیہ اسی پیسے فی یونٹ سستی فیصلہ دسمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز قیمت میں کیا گیا ریلیف صرف ایک ماہ کے لیے ہوگا نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پیرا سٹیمول سیرپ اور گولی کی قیمت بھی بڑھے گی سمری منظوری کے لیے آج اقتصادی رابطہ کمیٹی میں بیش کی جائے گی پیرا سٹیمول سیرپ کی قیمت میں بارہ روپیہ اچھارہ پیسے زافے کی تجویز سیرپ ایک سو سترہ روپیہ کا ہو جائے گا پیرا سٹیمول گولی کی قیمت ایک روپیہ ستاسی پیسے سے بڑھا کر دو روپیہ سرسٹ پیسے کرنے کی سفارش فارما انڈسٹری کو ڈالر کے چنگل سے نکالنے کا فارمولا تیار ریپ نے ڈالر کی بجائے چینی اور ترک کرنسی میں درامداد کی سفارش کر دی یوان اور لیرہ میں ایلسیز کھولنے کا حتمی فیصلہ وزارت تجارت کرے گی ایمپورٹ ایلسیز نہ کھولنے سے فارما انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے حکومتی یقین دہانی اور مصدق ملک کی دھمکی بھی بیکار گئی پیٹرول اور ڈیزل کے زخیران دوزوں نے پنجاب کے مزید کئی شہروں کو اپنی لالت کی لپیٹ میں لے لیا گجنبالہ، سرگودہ، بہاولنگر، کمالیا، ناروال، شکرگر، چکوال کے بعد لہور بھی پیٹرول کی قلت کا شکار ہو گیا متعدد پیٹرول پمپس میں سپلائی محدود کر دی وزیلالہ پنجاب کی پیٹرولی مصنوعات کی مصنوع قلت دور کرنے کی ہدایت محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس آٹھے کو ضروری اجناس کی کٹیگری میں شامل کرنے کا فیصلہ پولس شہدہ کے بورسہ کی مالی امداد کے لیے ایک عرب روپے کی گرانٹ کی منظوری آرمی چیف کے دورہ امریکہ سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف پاک برطانیہ استحکام کانفرنس کے سلسلے میں پانچ سے دس فروری تک برطانیہ کے دورے پر ہیں کانفرنس دونوں ملکوں کے درمیان فوج کی سطح پر تعاون کے لیے ششماحی تقریب ہے ترکیہ اور شام میں تباک ان زلزلے سے امواد کی تعداد بیس ہزار تک جا پہنچی ملبے تلے اب بھی متعدد افراد کے فسے ہونے کا خدشہ انہیں نکالنے کے لیے دن راپ ریسکیو آپریشن جاری شدید سردی اور بعض علاقوں میں برباری کے باعث متاثرین کو کچھن حالات کا سامنا عالمی دارہ صحت میں دونوں ملکوں میں چالیس ہزار امواد کا خدشہ ظاہر کر دیا ترکیہ زلزلے میں پاکستان ریسکیو ٹیم کی بڑی کاوش 82 گھنٹے بعد 16 سالہ لڑکے کو ملبے سے زندہ نکال لیا پاکستانی ٹیم کے پیادر تبیجی ریسکیو ڈاکٹر ازمان نصیر خود کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی پاکستان ریسکیو ٹیم نے 48 گھنٹے سے فسے شخص کو زندہ بچایا تھا انسپیکٹر جنرل خبر پختون خواہ پولیس موسم جان ساری کا تبادلہ اختر حیات گنڈاپور آئی جی خبر پختون خواہ تائنات اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا اختر حیات ایف آئی اے میں تائنات تھے سندھ حکومت کا کچھے کے ڈاکوں کے خلاف پکی کار روائی کا فیصلہ جدید آلات خریدنے کے لیے سندھ پولیس کو دو عرب اسی کروڑ جاری محکمہ داخلہ کے سفارش پر وزیراعلا سندھ نے رقم کی منظوری دی سندھ پولیس نے پیرو نمروک سے جدید آلات خریدنے کے لیے آرڈر دے دیا حکومت پیکا ایکٹ کی واپسی کا وعدہ پورا کرے ایمنٹ کا مطالبہ اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز کی اگزیکٹیف کمیٹی کا حمد چلاس میڈیا کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر غور کیا گیا صحافیوں کے خلاف گدداری کے مقدمات کے اندر آج اور انتقامی کار روائیوں کی مزمت ٹی وی چینلز کو جاری نوٹسز پر اظہار اتشریح اور پی ایس ایل ایٹ کے لیے نئی ٹرافی کی رو رمائی لاہوک کے شالا مار باغ میں رنگا رن تقریب ٹرافی کو شاہی لباس میں ملبوس دربانوں نے خصوصی تخت پر پہنچایا چیرمن پی سی بی نجم سیٹھی اور منیجمنٹ کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے ایونٹ کا آغاز تیرہ فروری سے ملتان میں ہوگا موسیقی